بسم اللہ الرحمن الرحیم شہیدہ ناہید فاتحی ناہید فاتحی نے ایران کے صوبے کردستان کے مرکدی شہر سنندش کے ایک چھوٹے سے محلے کے ایک چھوٹے سے گھر میں آنکھیں کھولیں ناہید کے گھر والے دیندار اور شریف لوگ تھے ناہید کے والد فوج کے ملادن تھے ناہید کی والد اشیعہ اور والد سنی مدھاب سے تھے اگرچہ ناہید کے والد سنی تھے مگر اہل بیعت کے دل دادے تھے والدہ دینب خاتون جو ایک میند کش خاتون تھی نے اپنے بچوں کو اہل بیعت علیہ السلام کی محبت میں پرمان چڑھایا شہیدہ ناہید کی بہن کا کہنا ہے کہ ناہید بچپن سے ہی خاموش طبیعت ذمہ دار انتہائی مہربان اور بے خوف بچی تھی ناہید کی ماں اگرچہ سادہ سی گھرے لوگ خاتون تھی مگر ناہید کی تربیت ایسے انداز میں ہوئی کہ اس کی شخصیت کو چار چار لگ گئے ناہید کی ماں کا کہنا تھا کہ ناہید بہت چھوٹی عمروں سے ہی جانماز سے ان سو حاصل کر چکی تھی وہ کافی کافی دیر جانماز پر بیٹھی خدا سے راز و نیاز کرتی رہتی ناہید کی ماں کا کہنا تھا کہ ناہید بہت چھوٹی عمروں سے ہی جانماز سے ان سو حاصل کر چکی تھی وہ کافی دیر جانماز پر بیٹھی خدا سے راز و نیاز کرتی رہتی ایک بار ناہید نے اپنے والی سے کہا بابا میں جب کسی بات پر روتی ہوں تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے مگر جب میں نماز یا مناجات پڑھتی ہوں اور روتی ہوں تو نہ ہی میرے سر میں درد ہوتا ہے اور نہ ہی میں تھکن محسوس کرتی ہوں جس دوران انقلابی گہمہ گہمی شروع ہوئی نہ ہید بھی کردستان میں انقلابیوں کی ٹیم میں شامل ہو گئی وہ مستقل شاہ کے اختلاف ہونے والے مظاہروں میں شرکت کر دی اور انقلابیوں کی ٹیم کے ساتھ دن رات انقلابی سرگرمیوں میں مصروف رہتی انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد نہ ہی سپاہ پاسداران کی رکھنوں بن گئی اسی دوران نہ ہید نے تعلیمی سلسلہ بھی چاری رکھا اسی دوران اسلام مخالف کردوں کی ایک تندیم کوملہ نے کردستان میں اپنی کاربائی میں شدت کر دی نہ ہید کی سپاہ میں سرگرمیوں نے کالج کے کوملہ گروپ کے سٹوڈنٹوں کو مسید آگ پہولا کر دیا وہ نہ ہید کے خون کے پیاسے ہو گئے اور بلکھائے صاحب کے معنی تو نہ ہید اور اس کے انقلابی گروپ سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے نہ ہید خطرے کو بھاپ گئی تھی مگر اپنے آدموں میں پکی تھی انیس سو اسی میں ایک روز کالج میں نہ ہید کی طبیعت خراب ہو گئی اس نے بہن کو فون کر کے خبر دی کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ کلینک چاہ رہی ہے نہ ہید کلینک جانے کے لیے کالج سے نکلی جب کافی دیر ہو گئی اور نہ ہید واپس نہیں لوٹی تو بہن اسے کلینک لینے پہنچی مگر نہ ہید وہاں موجود نہیں تھی کلینک میں نہ ہید کی بہن کو بتایا گیا کہ اس نام کی کوئی مریض یہاں نہیں لائی گئی یعنی نہ ہید کلینک پہنچی ہی نہیں مگر نہ ہید کے عظم حوصلے میں کہیں کمی نہ آئی سولہ سال کی اس دلیل لڑکی نے اپنے آپ کو فیدا کر دیا مگر ولایت پر آج نہ آنی تھی اینی شاہدین کا کہنا تھا کہ کوملہ کے افراد نہ ہید کے گلے میں رسی بات کر اسے گلی گلی فرار رہ دے اور بلند و آواز میں کہتے جا رہے تھے جس نے خمینی کا ساتھ دیا اس کا یہی انجام ہوتا گیارہ ماہ نہ ہید انجلادوں کی قید میں رہی بلا کر سنندج کے ایک گاہ میں سنگلات پہاڑوں کے درمیان نہ ہید کا زخموں سے چور بے چاند بدن پایا گیا اس کے تمام جسموں پر تشدد کے نشانات تھے پہاڑی راستوں سے ٹکرا ٹکرا کر اس کے سر کے ٹکڑے ہو چکے تھے اور سل کے بعد مڈے ہوئے تھے نہ ہید کی غمددہ ماہ اپنی نور نظر کے جنادے پر گشکا کے ایسی گری کی پھر اٹھنا سکی اگرچہ نہ ہید کی آواز انقلاب کی حمایت کے لیے خاموش بھی چکی تھی مگر نہ ہید کی بہادری اور چانساری کی داستان کردستان میں سبت ہو گئی اور شہیدہ نہ ہید کو کردستان کے سمیہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا نہ ہید کی مظلومانہ شہادہ سنندج کی عورتوں میں بیداری کا سبب بک گئی اور سب متحد ہو کر کوملہ کی تحریوں کے مقابل ڈٹ گئے نہ ہید کے جنادے کو سنندج سے تہران منتقل کر کے تہران میں شہدہ کے سب سے بڑے قبرستان بہشتہ دھارہ میں تفنو کیا گیا نہ ہید کی سوگوار میں اپنی جوان بیٹی کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور نہ ہید کی شہادت کے کچھ عرصے بعد ہی اپنی بیٹی سے مجھا ملی اگرچہ نہ ہید کی شہادت کو تیس سال سے ذایت کا عرصہ ہو رہا ہے مگر کردستان کی سمیہ کا نام و جاہدین کی سب میں ہمیشہ زندہ و پائندہ ہے یاد داشت سنندج صوبہ کردستان کا مرکز ہے یہاں کی اکثریت اہلے سنت ہیں صوبہ کردستان سنگلاک پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے وہاں کی گاؤ دیہات بھی پہاڑوں میں بنے ہوئے ہیں انقلاب کے شروع میں یہ پورا صوبہ کردستان کی کمیونسٹو پارٹی اور انقلاب مخارفین کے قبضے میں تھا بلاخرہ خدا کے مدد اور سپاہ پاسداران کی بیشمار قربانیوں اور چتو جوہد سے کوملہ گروب کا قلعہ کما ہو گیا کردستان قداروں کے ناپاک وجود سے آداد ہو گیا کوملہ گروب کے افراد اس حد تک ظالمتے کی پاسداروں کو گرفتار کر لینے کے بعد انہیں زبا کر دیتی تھی ایک طرف جنگ اور دوسری طرف ملکوں میں منافقین کی سادشیں اور اندرونی افراد کی گرداریاں اپنے عروج پر تھی ایسے میں امام خمین رحمت اللہ علیہ نے رضاکار فورس و تشکیل دینے کا حکم دیا اور اس خدای فوج نے اپنے پروردگار پر مکمل ایمان اور بروسہ بروسے پر بلاخر اس اسلامی انقلاب کو کامیابی سے ہم کنار کیا آج ایران کے شہری ان شہدہ کی قربانیوں کی ہے آج ایران کے شہری ان شہدہ کی قربانیوں کی بدولہ تیک آداد اور پرسکون دیندگی گزار رہی ہے